اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج بڑی اہم پیش رفت اس کانٹیکس میں ہے کہ بہت بڑے مجرم منشیات کا کیس ناجائز اساسے بنانے کا ریکارڈ کے اوپر ہے کہ اساسے جو ہے نا کومنسن ریٹ نہیں کر رہے پا رہے مگر زمانت ہو گئی ان کی اور وہ بھی زمانت قبل از گرفتاری ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے ڈیویڈن بینچ جناب جسیس محمد صرف راز ڈوگر اور جسیس اصل جرال پر مجتمل بینچ نے آج رانہ سناولہ کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لیے چل کے جمع کرانے کا اقعہ ہے اور ٹرائل میں پرسیڈنگ میں تو ان کو پیش ہونا ہی ہونا ہوتا ہے آج فیصل بخاری اچھے پروسیکیوٹرین اہب کے انہوں نے اپنے دلائل دیئے جو خاص بات جو میرے تک آئی ہے کہ ججز غصے میں تھے خاص طور پر کہ آپ بحث کرتے ہوئے بحث سنتے ہوئے کرتے ہوئے جیسے محمد صرف راز ڈوگر سب کئی دو دفعہ یا تین دفعہ غصے میں آئے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں پوائنٹ پر سٹک ہو جاتے ہیں اور بعد میں غالبا پانی بھی پیا انہوں نے یہ جو میرے تک باتیں دوستہ نے بتائی ہیں جو کورٹ میں ہیرنگ اٹینڈ کر رہے تھے اور پہلے دلائل دے دیئے ہیں امجد پروید نے جو دلائل دیئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کیس ہے این ایف کا اس میں بھی یہی اساسیں ہیں اور نیب میں بھی یہی اساسیں ہیں میں آگے چلنے سے قبل یہ ہم بتاتا چلوں این ایف کا کیس منشیہ اساسوں کا کیس نہیں ہے منشیہ سے اساسیں بنائیں وہ ایک الہدہ ایشو ہے لیکن بنیادی طور پر پندرہ کلو گرام ہیرون کا کیس ہے جو سمگلے اور اس کا نیب کا کیس کا دور کمپیریزن ہی ہو سکتا کسی طرح سے بھی کمپیریزن ہی ہو سکتا اور آج کوٹ کے کوٹ اسی پر سٹاک رہی ہے مثال کے طور پر سمگلنگ کرتے ہوئے ایک آدمی سمگلنگی نہ جائز کاروبار ہے بندے کو قتل کر دے تو سمگلنگ کا کیس تو سمگلنگ کی حد تک بنے گا نا جو قتل والا معاملہ ہے وہ علیہ دا مقدمہ دار جو ہوگا اس لیے آئین نے اور قانون نے یہ وجوہات واضح طور پر بتائی ہوئی ہیں انتیس سال میں بطور پارلیمنٹیرین ایک کروڑ ستائیس لاکھ کی تنخواہیں ہیں اس سے گھر بھی چلایا ہوگا خرچے بھی کیوں گے اور کروڑوں اربوں روپے کی جادہ دے ہیں وہ تفصیلیں بزنس زرائی زمین بزنس ان کا ہے کوئی نہیں رانا سلاو نے کمپنی کے نام سے ایک فرم بھی ریجسٹر کرائی وکیل تھے وقالت اس حوالے سے ہے نہیں اور کروڑوں اور اربوں روپے کی جادہ داری تفصیلات موجود ہیں اب وہ کیا ہیں دو شکایات تھی نیاب کو محصول ہوئی منشیات کیس میں گرفتاری سے قبل تحقیقات کا آغاز ہو چکا تھا شکایات عدالت میں پڑھ کر بتائیں کہ ہلکے کا بندہ ہے اس نے کہا ہے کہ ان کے سیاست میں آئے ان کے احساسے اور آج کے احساسوں میں زمین آسمان کا فرق ہے مخفی احساسے بنا رکھیں آمدن سے زائد ہیں اور شکایات عدالت سلاو کے ساتھ سے متعلق تفصیلات بھی لفق کی رانا سلاو اللہ ان کی اہلیہ بیٹی اور دماعت کے حوالے سے بھی بتایا گیا اب نیاب انکوائری آرڈیننس کے شک نو اے نائن اے فائف ایسٹ بیونڈ مین بارہ اتراک کے دفعات ہیں جرائے میں ہیں جو نیاب آرڈینس کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ انہوں نے بڑی واضح طور پر فیصل بخاری نے آپ بڑے کلیر لی بتایا کہ یہ تاثر ہی غلط جو آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ جو انکوائری نارکوٹکس کر رہا ہے وہ ہی نیاب کر رہا ہے نو سی کے تحت انٹی نارکوٹکس جو کاروائی کر رہی ہے سزائے موت ہے اس کے اس کا تعلق دیکھیں وہ ہیرون بیچنے کا تعلق ہے اساسے بنانے کا نہیں ہے یعنی ہیرون بیچنا بزارتے خود ایک جرم ہے اساسے بنانا وہ ایک الیدہ بات ہے وہ ناجائے ذرائع سے اور جو دو تین چیزیں ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں دسمبر دو ہزار انیس میں انکوائری کی منظوری دی جاتی ہے وارنٹ نومبر دو ہزار بیس میں جاری کی جاتے ہیں اور نیاب آرڈینس منشیات کیس کی سزا مختلف ہے اب رانہ سناولہ کے نام اساسوں کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ذریعہ راضی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی میں چھے لگری گاڑیاں رکھنے کا الزام ہے اور شکایت کا پوچھا گیا ریکارڈ میں پیش کی شکایت ریکارڈ میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لہذا بات ہے کچھ ادادیں مارکٹ ویلیو سے بھی کم ریٹ پر خریدی یہ بڑی مزدار بات ہے یعنی مارکٹ میں بقیدہ اور انہیں تحقیق ہے یہ تو دیکھیں یہ سارا معاملہ تو جا کر آنا ہے ٹرائل سٹیج کے اوپر اب بھی تو دیکھنا ہے کہ جو بیسک پرنسپل ہیں نیاب کے کیسز میں بیل دینے کے حوالے سے بیل بیفور ریسٹ میں جتنی چیزیں آج میرے سامنے میں آئی ہیں تو مجھے تو بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا بیل کا کیس جس پہ بنتا ہے یہ میرا اپنا ایک نکتہ نظر ہے جو تفصیلات سامنے رکھی تھیں وہ میں آپ کو بتایا تھا ہوں نائنٹی نائنٹی تھری نائنٹی سیون میں ایم پی اے منتقب ہوئے دو ہزار دو ہزار تیرہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی رکنے اسیملی منتقب ہوئے دس کنال زمین اور دو گھر تھے انتیس سال کی تنخواہ میں میں بتا چکا ہوں کوئی ذریعی راضی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بزنس تھا ایک پلازے میں سترہ سو بیالیس ایک ہزار سات سو سکوئر فوٹ کا حال خریدا یہ تقریباً چار ہزار پانچ سو ایٹی نائن کا ہے اور یہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ میں بنتا ہے اور یہ بیاسی لاکھ میں غالباً یہ خریدا تھا برکی روڑ پر چار چارچر کنال کے فامہوس ہیں اور یہ بڑی مزدار بات ہے ایفہ اکامل لاکھ کے فامہوس خریدے اور اسی پارٹی کو چار کروڑ میں رانہ سلام نے بیچ دیئے آپ یہی سے اندازہ لگا لیں یعنی یہ تو دکھانے کے لئے کیے رہ ساری ٹرانسیکشن اور انہوں نے وہاں تک پہنچے بھی ہیں وہاں سے ڈیٹیلے بھی لی ہیں دس دکانے رحمان گارڈن میں چھبیس لاکھ کی کی ہیں جبکہ جو بیچنے والا ہے وہ ساٹھ لاکھ کی کہتا ہے اب یہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے ایسٹ بیان مین یا آپ کے ذرائع عامدن سے باقی چیزیں آپ کہیں تو وہ آپ اکلی ہو جائے گی انتیس لاکھ کا گارگار من کو ڈیفینس میں کہہ رہے ہیں وہ چھانوے لاکھ کا مارکٹ ریٹ تھی ایک سو نوے ایک رو نوے لاکھ کا ہے جبکہ شو کیا چھانوے لاکھ میں خریدا ہے اور کوئی جو اور جزاتے جو ساری انیجیاں اسی سکیم میں اور اب یہاں سے چھانوے لاکھ اور میں بتایا اور مالیت پچیس لاکھ بتائی ساری ایک رو نوے لاکھ کا پلار خریدتے ہیں اور چوون لاکھ روپیہ بتاتی ہیں اور اہلیہ جو ہیں دو سے ایک میں ناظم کا الیکشن نہیں جیت سکے ٹھیک ہے جی جب سیاست میں آئے تو ان کے پاس ایک سکوٹر تھا جی میں سکوٹر کہہ رہا ہوں سکوٹر تھا رانہ سناولہ کے پاس جب سیاست میں آئے دس کنال زمین اور چھ مرلے کا گھر تھا انیس سو نوے سے دوہزار اونی تاکی میں نے ڈیٹیلیں آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں اور یہیں سے آپ ادازہ لگا سکتے ہیں دو فارماوس کی میں نے ڈیٹیل آپ کو سامنے بتا دی دکانیں خریدنے کی میں نے بتا دی ڈی ایچ اے میں پہلا جو میں نے بتایا تھا آپ کو وہ ٹو ایٹی نائن سی تھا چھانوے لاکھ کا خریدا جبکہ بتایا آپ پچیس لاکھ کا پھر اس پر گھر بھی تو بنایا ہے تعمیر بھی غالبا کیا ہو گا ہے بہرحال چلیں پلوٹا کی شکل لے لیں ٹو ایٹی سی رانہ سناولاک یاریا کے نام ہے جو ایک روڑ نوے لاکھ کا خریدا ہے اور گوشواروں میں اس پلارٹ کی قیمت چرانوے فیفٹی فور لاکھ ظاہر کی ہے اور سو دکانیں سات کروڑ کی خریدتے ہیں اور ان کی مالیت تین کروڑ ظاہر کرتے ہیں جبکہ ان کی مالیت بیس کروڑ تک ہے یہاں آپ آپ یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور جن سے خریدی ہیں وہ بندے تیار ہیں کسی وقت بھی آ کر بیان وہ دے سکتے ہیں یہیں یہیں سے آ جائیں اب بنیادی نکتہ جو آپ کے سامنے رکھنے والا ہے جو جس پہ وہ بیس کرتے ہیں کوٹ بھی وہ تھا بنیادی طور پر کے جو پروپٹیز فریز کی ہیں وہ فریزنگ کے حوالے سے ابھی تک فریزنگ آرڈر نہیں ہے اور فرض کریں اگر انہوں نے عدالت کا ایک سوال تھا کہ اگر این ایف سزا دے دیتی ہے تو پروپٹی وہ لے جاتی ہے تو یہاں سے پروپٹی کہاں سے آئیں گے ابھی وہ فائنالٹی کی طرف جانا ہے کہ وہ پندرہ لاکھ کی ہیرون سے تو نہیں اساسے بنائے نا یہ تو ایک پریزمشن ہے کہ یہ ساید منشیات سے اساسے بنائے ہیں بنیادی طور پر تو ایسٹ بیانڈ مین ہے اب یہ تو ایک بڑی عام عام سی بات ہے کہ یہ اساسے سارے جو خریدے ہیں یہ منشی دیکھیں یا تو ہو نا یا تو این ایف کا کیس یہ تھا کہ یہ کاروبار جو منشیہ اتنے سر سے کرتے آ رہے ہیں اتنے پیسے یہ بنائے اتنے یہ پیسے یہ پریزمشن ہوتی ہے کہ یہاں سے لیکن حالات اور واقعات یہ ہیں کہ وہاں اور یہی فرق ہے سیکشن تھرٹی سیون کو سامنے رکھ کر دیا جائیں اور اگر وہاں کلٹی پا پائے جاتے ہیں تو کیا ہوگی بیٹا بیٹی نے وہ جو انہوں نے بتایا مجد پرویز نے آ کر کہ ڈیکلیر کی ہیں اور اساسی اور فرق میں بتایا ہے اور یہ سارا جو کچھ بھی فیصلہ ہونا ہے یہ ٹرائل کے اندر ہونا یہ ان کا کہنا ہے اب یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے میں نے دکھنے کا مقصد یہ ہے ایک چیز جو بری باریک ہے وہ کلیر کر دوں کہ جو این اف کے دران کیس ہے وہ ہیروین کا ہے اور جو اساسوں کے اٹیچ کی ہیں کہ کل اگر سزا ہوگی تو پروپٹیز اٹیچ ہوں گی یا پروپٹی فریز ہوں گی نیب کے قانون کے اندر اگر یعنی جو کہ منشیات سے تو نہیں ہے پروپٹی بنائی ہے نا یہ تو ایک پریزمشن ہے یہاں تو بڑی واضح ہے کہ وہ پبلک آفیس ہولڈر رہے ہیں انہوں نے اس طرح جدادے کہاں سے بنائی ہیں ٹیکس نہیں دیا وہ صرف پیپر پر ساری ٹرانزیکشن شوک کی ہیں it's a very good case یعنی یہ بہت زبردست کیس ہے جس میں ایویڈنس بہت ہے نیب کے کانٹیکس میں اور نیب میرا جانتا خیال ہے کیس آ جائے گا وہ لہتا بات ہے کہ این ایف کا کیس آیا تک چلنے نہیں دیا ابھی تک فردہ جرم آئید نہیں ہونے دی کوئی آرڈر پاس نہیں ہونے دیا یہ ماشاءاللہ وکیل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن این ایف کو اور نیب کے کیسز میں آپس میں جو ملانے کی بات ہے میں نہیں سمجھتا یہ مسکنسپشن ہے عام آدمی جو کوئی بھی اس کو اس کانٹیکس میں دیکھ رہا ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے وہ منشیات کی اپنی پوزیشن ہے جو جتنی بیچی ہے حساسیں جب بنائیں دیکھیں جب وہ اٹیائچ کریں گے اس کا اس حساسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو نجائز آپ نے ایسٹ بھی آنڈ مین یا اپنی اوقات سے زیادہ کے حساسیں بنائیں یہ ٹرائل میں کنکلوڑ ہونا ہے ابہرحال نیب یہ یقیناً یہ چیلنج کرے گی بیل کو اس ویری گوڈ کیس کہ کینسلیشن کے حوالے سے یہ جو پرنسپل آج تک سپریم پورڈ نے تیہ کی ہوئے بیل زمانت دیتے ہوئے اس پہ یہ فٹ آن نہیں ہوتا ہے اور میرا جانتا خیال ہے یہ نیب کے اندر رانس ناولہ کی بیل دینے کا جو آرڈر ہے وہ منسخ قلعدم ہو جائے گا اجازت دیجئے گا اسلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ بات